ہلو وائز تو آج کا ہمارا بلوگ ہونے والا ہائے یہ دیکھ لو آپ لوگ کس طریقے سے کمانٹ کے بیچ کو تیار کر رہے ہیں کسی کتنی محلت سے یہ لوگ تیار کر رہے ہیں کمانٹ کے بیچ کو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی محلت ہو رہی ہے اور اس طرح کس طریقے سے کمانٹ کے بیچ کو تیار کیا جاتا ہے میں اس وقت جو بنا رہا ہوں چاہے کتنی مرضی دھوپ ہو گا نہیں ہو خیر بھی محلت ہمیشہ کرنی پڑتی ہے تب جا کر سمائے تب ہی تیار ہوتا ہے کہاں سے آئیے ملتان سے ملتان سے کام بہت اچھا چلتی ہے اچھا خانہ خونہ نہیں کھاتی ہے کھانا نہیں کھاتے ہیں کھانا نہیں کھاتے ہیں کھانا نہیں کھاتے یہ صرف گنے کھاتے ہیں گنے کی لمبائی کتنی ہے یہ ابھی لمبائی دکھانے لگے ہیں ہمیں لمبے کی لمبے کی لمبے لاسوپا گنہ ابھی نہیں ملے گا تو یہ جناب کمات کا بیٹ تیار کر رہے ہیں دیکھو یہ لمبائی گنے کی لمبائی دیکھو آپ یہ لمبائی دیکھو ابھی بہت اوپر ہے کامرہ میں نہیں آرہا ہے کامرہ میں نہیں اتنا بڑا اس کا کند ہے لمبائی بہت ہے وزن دو ہزار مان آرہی ہے وگے کی اوست بہت زادہ آرہی ہے اور یہ نیبریٹی ہے کون سیبریٹی ہے نام کیا اس کا یہ تیتیس تیتیس وہاں زبردار یہ اس کا بیٹ تیار ہو رہا ہے کم کو ہم دیکھیں گے اس کو کال کو ہمیں دیل کی بولار رکھا ہے ہمیں بھائی انہیں ہارے باہوں میں گنہ کھانتا آئی رو یہ جناب راجستانی ہماری بولی ہے راجستان مارواری یہ اوریجنل زبان ہے زیادہ ہنڈیا میں بولی جاتی ہے ہم ہندو بھائی ہیں ہندو بھائی مارواری اور یہ لگی ہوئی ہے یہاں پر کمانت کا بیٹ تیار کر رہے ہیں اور کل صبح اس کی بجائی ہوگی اب نیا سیزن کمانت کا شروع ہو رہا آپ کو دکھائیں گے ایسے بیٹھتے ہیں اس کو خاد بھی ڈالیں گے پانی بھی لگائیں گے پانی بھی لگائیں گے یہ دیکھو گلی بڑی بڑی سی دکھاؤ بڑی گلی یہ گلی کس طرح سے زمین میں لگاؤ گے اس کو ایسے لگائیں گے ایسے ایسے کھڑا لگائیں گے ایسے کھڑا کس طرح ہاتھ سے لگاؤ گے یا پھر ٹریکٹر کے ذریعے لگا ٹریکٹر لگا دیا خیلے نکالی تو وہ ابھی جا کر دکھاتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ابھی یہ کام کر رہے ہیں گوточ بیربل رام ٹریکٹر آرہantee ٹریکٹر صارم کس کبھائی باغ engage بیج بہت دوس کے آگا ایک دیکھو دوس کے لئے ایک دوسات ہے ہوا ہے دکانو دکانو والوں کی چپنیاں بھی اس نے تھوڑی اس ٹرالی نے اور ایک دو گاڑی کے اوپر بھی چاڑ گی تھی یہ ٹرالی کیونکہ گاڑی کے ایک دو لیٹے نہیں تھی اور رات کافی ہو چکی تھی اس لیے بابا تھا تھوڑا سا آرکوک بابا تھا بلڈ پریشر کا مریض اور اسے ریز کی جو کلی تھی وہ زیادہ آئی کر دی تھی اور یہ ہے کرشن رام کیا نام کرشن رام ہے اس کا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے پپو اس کا نام تمنا تمنا کیا نام ہے تمنا 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 ہے تمنا تمنا ہے وہ ہے کبوتری کبوتر کبوتر سنگھ کبوتر سنگھ کبوتر سنگھ ایک سب کا اوپر سے اوپر ہوتا ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے تھکے دار سب لیبر کو وہ ہی چلا تھا ہے وہ دیکھو چپرے پڑے والا اس نے یہ یقین کی نہیں ہے یقین کرنے پیڑنے ہیں تو فرنج جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کمانٹ کی فصل کی بجائی جو ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کا بیج کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور پھر زمین میں کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے اور کتنی مہنج لگ دیا ہے کمانٹ کی فصل کو اگانے کے لیے مزدور خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ زیادہ یہ کڑی محنت والا کام جتنی مرضی دھو پہنچا ہے کچھ بھی ہو یہ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور پھر جا کر کمانٹ کی فصل تیار ہوتی ہے کمانٹ کی فصل جس کے ذریعے ہم لوگ چینی استعمال کرتے ہیں گھڑ بنتا ہے اور بہت زیادہ یہ کام آتی ہے اور یہ وہ فصل ہے جو کہ پاکستان میں چینی سٹاک کر رہی ہے اس کی وجہ سے اور کرونوں کے سافتے ذریعے مبادلہ ہم لوگ کمارے ہیں کسان بھائی بیس کے ذریعے خوشحال ہے موسیقی